السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو بیماری میں مبتلا رہتے ہیں ادھر ادھر سے بہت زیادہ علاج کرا لیا لیکن دوہ کام نہیں کرتی ہے اور مرض جانے کا نام نہیں لے رہا ہے چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں مرض چاہے کوئی سب ہی ہو چھوٹا مرض ہو یا بڑا بیماری بیماری ہی ہوتی ہے اور اگر وہ آپ کے جسم میں لگ چکی ہے اور وہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے تو آئیے آج میں آپ کے روحانی علاج بتانے کے لیے جا رہا ہوں تو اگر آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو کچھ ہی دنوں میں آپ کی بیماری اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جسم سے چلی جائے گی آپ کے بدن سے دور ہو جائے گی اور آپ صحتیاب ہو جاؤ گے آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تو آئیے کرنا کیا ہوگا کرنا یہ ہوگا وہ روزانہ ستر مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم ستر مرتبہ یا حیو یا قیوم روزانہ پڑھنا ہے چاہے وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے یا زہر کی نماز کے بعد پڑھے یا اثر کی نماز کے بعد پڑھے یا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد لیکن روزانہ پڑھنا ہے سمجھے اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے تو ستر مرتبہ روزانہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ گیارہ مرتبہ اس کے پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو پھر اس کے بعد میں جب آپ ستر مرتبہ پڑھ چکو تو پھر لاشت میں بھی گیارہ مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھ لینا ہے اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے تو اس سے آپ کی عمر دراز ہوگی عمر میں برکتہ ہوں گی اور قوت روحانیہ زیادہ ہوگی اور یہ بعض کے نزدیک تو یا حیو قیوم یہ جو ہے اسم آزم بھی ہے تو آپ اس کو پڑھئے گا اللہ پاک آپ کو شفاہ آتا فرمائے